پلوٹس لیا جائے یا اپارٹمنٹ تو اس وقت پرائس کافی زیادہ نیچے جا چکی ہے اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ آپشن جو ہے وہ اپارٹمنٹ یا شاپ کا ہے آپ کو بیس سے بائیس پرسنٹ تک رٹن ملنے کی توقع ہے اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں یا شاپ لیتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایٹ سے پلوٹس لیا جائے یا اپارٹمنٹ اس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں آج کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے ہے اس وقت جو پلوٹس کی صورتحال چار رہی ہے سپیشل وہ ایریا جہاں پر پرائس کام ہے جیسا کہ فیز ایٹ ایکسٹینشن ہے بہریہ اورچرڈ ہے تو اس وقت پرائس کافی زیادہ نیچے جا چکی ہے پانچ ملے کا جو پلوٹ ایکسٹینشن میں تھرٹی فائیو لہکہ ملتا تھا اس وقت اس کی پرائس تقریباً بیس بائیس لاکھ رپیٹ پر آ چکی ہے اسی طرح آٹرڈ میں بھی یہی صورتحال چاہ رہی ہے وہاں بھی پرائس کافی کام ہوئی ہے ڈویلپ ایریا میں پوزیشن ایریا میں پرائس کام ہوئی ہے لیکن بہت تھوڑی سی جیسے سفاری ویلی ہے وہاں پر پرائس میں کمی آئی ہے لیکن زیادہ نہیں آئی اسی طرح ایم بلوگ کا فیز ایٹ کا یا وہ بلوگ جہاں پر ڈویلمنٹ کافی ہے اور گھر کافی بنے ہوئے ہیں وہاں پر پرائس بہت تھوڑی سی کام ہوئی ہے لیکن وہ ایریا جہاں پر نان ڈویلپ تھے اور پوزیشن نہیں تھا وہاں پر پرائس کافی زیادہ کام ہوئی ہے مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ معلومات کا یہ سلزلہ چلتا رہے پچھلے پانچ سے چھ ماہ میں جتنے بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں اس میں میں نے بارہا ایک چیز کا کہا ہے کہ اس وقت اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ آپشن جو ہے وہ اپارٹمنٹ یا شاپ کا ہے اس وقت پلوڈ کے بجائے اگر آپ اپارٹمنٹ یا شاپ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ اگلے چھ ماہ سال یا دو سال کے اندر تک جب تک وہ مچور ہوتی ہے آپ کی انویسٹمنٹ آپ کو ایک اچھا رٹن دے گی اس وقت جو پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ بحریہ گارڈن سٹیٹی کے اندر اورینٹل سینٹر کے نام سے پروجیکٹ ہے یہ اورینٹل گارڈن بحریہ کا ایک کمرشل ایریا ہے جو کہ مین جی ٹی روڈ سے بلکل ساتھ ہے اور یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن شروع ہے ایک جو ہمارا پلازا جو آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں پیچھے آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا لوئر گراؤنڈ گراؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے فرسٹ اور سیکنڈ فلور جو ہے فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کے اوپر لینٹر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک فلور رہ گیا ہے اگلے دو سے تین ماہ کے اندر اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور فنشنگ کا کام شروع ہو جائے گا لیکن اس وقت بھی جو آپ کو یہ ہم آفر کر رہے ہیں یہ دو سال کی انسٹالمنٹ پہ آفر کر رہے ہیں ٹونٹی فائی پرسنٹ ابھی آپ نے دینا ہے باقی جو انسٹالمنٹ ہے وہ دو سال کی آپ انسٹالمنٹ دیں گے جبکہ موقع پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو سٹرکچر ہے وہ تقریباً ریڈی ہونے کے قریب ہے صرف ایک اوپر کا فلور اس کا رہ گیا ہے اگلے دو سے تین ماہ کے اندر وہ بھی اللہ اللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کی فنشنگ کا کام شروع ہو جائے گا تو یہ بہت اچھا آپشن ہے بہریہ کی بہت ہی اچھی لوکیشن ہے مین جی ٹی روڈ سے دو سے تین منٹ کا ڈسٹنس ہے بہریہ گارڈن سٹی کا تو بہریہ اورینٹل گارڈن کے نام سے یہ جو ہے بہریہ کا پروجیکٹ ہے تو یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ اس وقت اگر آپ شاپ لینا چاہتے ہیں تو لوئر گرونڈ کے اوپر جو سب سے کم سائز میں میرے پاس اویلیبلٹی ہے وہ دکان کی قیمت جو لوئر گرونڈ پر بان رہی ہے وہ ایک کروڑ دس لاکھ ہے اس میں ڈان پیمر جو ابھی آپ نے دینی ہے وہ تقریباً فورٹی لیک ہے فورٹی لیک کے قریب آپ نے ڈان پیمر دینی ہے باقی جو ہے وہ آپ دو سال کی قسطوں میں دیں گے اسی طرح اگر آپ اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو سیکنڈ اور تھرڈ فلور جو ہے اس کے اوپر آپ کو اپارٹمنٹ بھی مل جائیں گے اس میں جو سب سے چھوٹے سائز کا میرے پاس اپارٹمنٹ اس لکھر یہاں پہ موجود ہے اس کی ٹوٹل کیمت چالیس لاکھ ہے دس لاکھ رپے آپ ڈان پیمر دیں گے باقی جو ہے وہ آپ دو سال کی انسٹالمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس میں بڑے سائز بھی ہیں ڈبل بیڈ بھی ہے جس سائز میں بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو ابھی اویلیبیلٹی ہے میرے پاس تو پرائس بھی انتہائی ریزینیبل ہے اور کیونکہ سٹرکچر ریڈی ہونے والا ہے اس لیے ٹائم سے پہلے الحمدللہ اس کی ڈلیوری ہوگی دو سال کا آپ کو انسٹالمنٹ پلان ملے گا جبکہ یہ چھ ماہ سے لے کے آٹھ ماہ کے اندر اندر آپ کو جو اس کا اپارٹمنٹ ہیں وہ ڈلیور کر دیا جائیں گے جبکہ جو شاپ ہیں وہ اس سے بھی جلدی آپ کو ڈلیور کر دی جائیں گی تو اس حوالے سے اس کی انویسٹمنٹ ایک بہت ہی مناسب انویسٹمنٹ ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپارٹمنٹ یا شاپ کوئی بھی لیتے ہیں تو اس میں چونکہ آپ کو ایک انسٹالمنٹ کا آپشن مل جاتا ہے تو جو پیمٹ آپ کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو کافی سہولت مل جاتی ہے کہ ابھی کچھ پیسے دیئے باقی آپ انسٹالمنٹ پر چلے جاتے ہیں لیکن دو سال کے بعد جب یہ مچور آپ کی انسٹالمنٹ ہوتی ہے تو اس میں جو رٹرن آتا ہے وہ بہت اچھا رٹرن ہوتا ہے فرض کریں آپ نے اگر ایک رور دس لاک کی شاپ لی تو آپ نے دو سال میں ایک رور دس لاک پورا کرنا ہے لیکن جب آپ اس کو سیل کریں گے دو سال کے بعد تو وہ بہت اچھا رٹرن ہوگا وہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے یک مشت ایک رور دس لاک کی کوئی چیز پرچیز کی ہے اور اس کے اوپر جو رٹرن آئے گا اس رٹرن سے بھی اچھا رٹرن اس میں آپ کو ملنے والا ہے اس کے اوپر جو متوقع رٹرن کی ہے ہمیں دو سال کے بعد یہاں پر توقع ہے کہ کتنا رٹرن آئے گا دو سال کے بعد تقریباً اس میں آپ کو 20 سے 22% تک رٹرن ملنے کی توقع ہے اگر آپ اپارٹمنٹ لیتے ہیں یا شاپ لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا آپشن تھا آپ سے شیئر کیا ہے اس کے بارے میں مزید کچھ بھی آپ جاننا چاہتے ہیں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے میرا ورس ایپ نمبر آ رہا ہے آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ فوری طور پر میری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور جو بھی ٹٹیل آپ مانگ رہی ہوں گے آپ کو دے دی جائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ